اچھا بھئی کہاں سے ہے سبق اچھا مالا نا کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حروف جارہ زائدہ جو ہوں گے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوں گے کسی سے متعلق نہیں ہوں گے تو وہ جس لفظ پر داخل ہوں گے لفظوں کے اعتبار سے تو وہ مجرور ہوگا لیکن محل کے اعتبار سے کیا بنائیں گے اس کو جو بن رہا ہو موقع محل کے مطابق سمجھ میں آیا خائل بن رہا ہے یا مقبول بن رہا ہے اس کے مطابق تو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَتْ تَحْلُقَ تو بِعَيْدِيكُمْ کی کیا ترقیب کی تھی باجارہ آئیدی مجرور تقدیرا اور منصوب محلن کیونکہ یہ کیا ہے محل کے اعتبار سے یہ مفوض بھی ہی ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے مفوض بھی ہی منصوب ہوتا ہے تو یہ محل کے اعتبار سے کیا ہے منصوب ہے البتہ باقی وجہ سے اس پر جارہ آئے گا اور ایک استعطاف کا معنی بتلایا تھا بھئی استعطاف کا کیا معنی؟ نرمی کو طلب کرنا اور اس کی جو مثال کتاب میں ذکر ہے مولانا یہ درست مثال نہیں ہے بھئی کسی لکھنے والے کی غلطی سے یہ مثال کتاب میں شامل ہوئی اور غلامانے اس کو اس طرح کوئی مقام آئے بھئی کسی لکھنے والے کی وجہ سے کوئی لفظ کتاب میں آ جائے تو نسخے کو بدلہ نہیں جاتا جیسے وہ نقل ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح رکھا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں بھئی کتابوں میں کوئی دیکھتے ہیں یا نہیں آپ بھئی محشی کئی جگہ لکھتے ہیں بھئی یہ لفظ یہاں درست نہیں ہے یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے مشکات میں آپ دیکھتے ہیں والا نا کئی جگہیں صاحب کتاب نے خالی چھوڑی تھی حوالہ دینے کے لئے وہ حوالے ان کو ملے نہیں تو وہ جگہیں خالی رہیں بعد والوں کو وہ حوالے مل گئے لیکن انہوں نے کتاب میں نہیں درچ کی کتاب میں تبدیل ہی نہیں کی بھئی بلکہ کیا کر دیا؟ آشی وغیرہ اس نے درچ کر دیا کہ یہاں یہ اس کا حوالہ یہ ہے خلاں کتاب کی حدیث ہے کتاب میں تو یہ کتاب امانت کی طرح جیسی پہنچی کسی طرح اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرتے رہے اگر تبدیل ہی کرنے لگے ہر ایک تو پھر تو اس کا خلیہ ہی بدل جائے چند سالوں میں ہوئے کوئی آئے گا یہ لفظ نہیں صحیح وہ اس کی جگہ بدل کے دوسرا رکھ دے گا کوئی کہے گا یہ لفظ نہیں صحیح اس کی جگہ دوسرا لفظ ہونا چاہیے تو یہ اسی طرح ارحمد زیدین کی مثال کسی نقل کرنے والے نے غلطی سے یہ درج کر دی اور یہ اسی طرح اب چلتی آ رہی ہے البتہ دیگر شارعین وغیرہ اس کو ذکر کرتے ہیں تو میں نے بتلایا باعث استعطاف کے لئے آتی ہے باعث استعطاف کی کونسی ہے قسم کے لئے آتی ہے کس کے لئے ہے قسم کے لئے اور اس کا جواب جملہ انشائیہ ہوگا بھئی جملہ انشائیہ واللام لیل اختصاصی واللام لیل اختصاصی اختصاص بھئی اکثر عبارت جب پڑھتے ہیں حمزہ وصلی کو گراتے نہیں بھئی حمزہ وصلی کو گرنا چاہیے درج عبارت میں حمزہ وصلی کو برقرار رکھنا یہ غلطی ہے بھئی بڑھے تو لیل اختصاص نہیں پڑھیں گے اس کو لیل اختصاص اختصاص افتعال بات ہے اور افتعال کا حمزہ کیا ہے وصلی ہے وہ گر جائے گا گر جائے گا تو لام بھی ساکن اور خوا بھی ساکن تو پھر لام کو حرکت دیں گے کترہ کی لیل اختصاص سمجھ میں آیا بھئی نحو الجلو لیل فارا اچھا جی واللام لیل اختصاص کون کرے گا ترقیب بھئی جلدی جلدی ترقیب کریں چلیئے بھئی کرو بھئی واو حرف عطب اللام مرکو لفظا مفتدہ لام جار را اختصاص مجرور لفظا جی جار مجرور مل کر بھئی آگے آتف ہو رہا ہے اس پر کافی ماتوفات ہیں ان سب کو ملاو بھئی ساکن جار مجرور مل کر ماتوف انہالے واو حرف عطب لام جارہ زیادتی مجرور لفظا جار مجرور مل کر ماتوف آگے بھئی دوبارہ ماتوف ہو کر ماتوف نہ لے کہنے کی ضرورت نہیں بھئی واو حرف عطب لام جارہ اختصاص مجرور لفظا جار مجرور مل کر ماتوف زیادتی مجرور لفظا واو حرف عطب لام جارہ لام جارہ القسمی مجرور لفظا جار مجرور مل کر ماتوف سالس واو حرف عطب لام جارہ المعاقبتی مجرور لفظا جار مجرور مل کر ماتوف رابع جار مجرور مل کر ماتوف رابع جی سمجھ میں آیا بھئی جی پھر ماتوف اپنے تمام ماتوفات سے مل کر مطالب ہوئے جار ماتوف انہالے اپنے تمام ماتوفات سے مل کر زر سے مستقر ہو کر یہ مطالب ہوئے کس سے ثابتت انسیغہ اس میں ثابتت انسیغہ اس میں فائل فائل نکالو بھئی یا ضمیر مرکو محلن اس کا فائل شاوش راجہ مبتدہ کو ثابتت انسیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مطالب سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مفتدہ خبر مل کر جملہ جملہ اسمیاں خبریا ہوا ثابتت انسیغہ نکالا مولانا ہی اضمیر کیوں ہی اضمیر کیوں نکالی بھئی حروف عربی میں کیا مونس ہیں زیادہ تر مونس استعمال ہوتے ہیں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مونس بھی لیکن زیادہ کیا ہیں مونس استعمال ہوتے ہیں بھئی تو ہی اضمیر چاہیے تھی وہ ثابتت ان میں آئی گی تو دیکھو اصل کلام یوں ہے واللام للاستفاسی وللزیادتی وللتعلیلی وللقسمی وللمعاقبتی یہ ہے بھئی اسلام کے بارے میں بحث آپ کو بسائے درمیان میں ہر ایک کی مثال ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں جس کا ما قبل ما بعد سے تعلق کا نئے ترکیب کیسے بار سجی نقو مرکول افضان مضاف مراد مضاف شابش الجللللفارسی یہ جملہ ہے اور نقو تو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو مراد اللفظ کہیں گے الجللللفارسی مراد اللفظ مجرور تقدیرا مضاف یہ خبر ہوئی مضاف 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 ملکر یہ خبر ہوئی کس کے لئے مثال ہا کی بھئی کس کی مثال ہا کی یا کس کی خبر ہے یا ہیا کی خبر ہے یا یہ آنی کے لئے کیا ہے مفہول بھی پھر نخو پر کہہ رہا پڑھیں گے نخو شاب اور چوتھی ترکیب اومد تیلو کے لئے یہ کیا ہے مفہول مطلق ہے سمجھ میں آیا آگے چلیے آگے کون کرے گا چلیے نخو مرکو لفظا مضاف شاب شراد فالکم مراد اللف مجرور تقدیرا مبدل مین ہو کیونکہ آگے ائی حرف تفسیر آ رہا ہے اور ائی حرف تفسیر کی جملے کی تفسیر کی جاتی ہے اور کبھی مفرد کی تفسیر ہوتی ہے اور جب مفرد کی تفسیر مفرد کے ساتھ ہو تو پھر اول کو کیا بناتے ہیں ماتو خون آلے اور ثانی کو کیا بناتے ہاتھ بیان یا اول کو بناتے مبدل مین ہو اور ثانی کو بناتے ہیں بدل بناتے ہیں بیشابش تو یہاں پر بھی نحو آیا تو ہمیں اس کو مفرد کی تعویل میں کر لینا پڑے گا کیونکہ نحو کس کی طرف مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف جی تو ردی فلکم مراد اللقص مجرور تقدیرا مبدل مین ہو آئے حرف تفسیر جی رد مراد ردی فلکم مراد اللقص مجرور تقدیرا بدل مبدل مین ہو اپنے بدل سے مل کر مضاف اپنے مضاف سے مل کر مفتد محضوب کون سا مثال اوہا کے لیے یا یا مفہول ہوا آنی فعل کے لیے یا مفہول فعل کے لیے مفہول مطلق ہوا وی شابت اور اگر معنی کا ارادہ کیا جائے اس ترکیب تو یہ ترکیب کیسے ہوگی اب نہیں جوڑنا اس کو نحو سے سمجھ میں آیا جی رضیف لکم اے رضیف کم اب ترکیب سنو بھئی رضیف فعل شابت شابت رضیف ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو غائد کو راجے جی لام جار رہا لام جار رہا زائدہ جوڑی مجرور محلن جی کیا کہیں گے مجرور محلن اور مجرور محلن ضمیر ہے نا ضمیر کا اعراض کیسا ہوتا ہے پھر بھئی یہ اب اس محل کے دو حصے کر دو ایک محل قریب ایک محل بعید تو محل قریب اس کا کیا ہے مجرور اور محل بعید کیا ہے منصوب سمجھ میں آیا بھئی تو لام جار رہا زائدہ کم ضمیر مجرور کسے اعتبار سے محل بریب کے اعتبار سے کیونکہ لام داخل ہوا ہے اور منصوب کسے اعتبار سے محل بعید تعتبار سے اعتبار زائدہ ہے یہ براہ راست ردیفہ کیلئے کیا بن رہا ہے مفہول بن رہا ہے ترکیب سمجھ میں آئی بھئی شاہ 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 اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جملہ مفسرہ ہوا جی آئی حرف تفصیل رادیفہ فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فائل جو راجے ہے غائب کو کم ضمیر منصوب محلن مفہول بھی جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا سمجھ میں آیا پہلے کو کیا قرار دیا مفسرہ دوسرے کو کیا بنایا آگے کرتے جائیے جی نخو مرخو لفظ مزاق جی تکل اکرام جی تکل اکرام بابی فعل کا حمزہ قطعی ہے وہ نہیں گرے گا بھئی جی تکل اکرام مراد اللفظ مجرور تقدیران مضافن الہ مضافن مضافلہ مضافلہ مل کر یہ خبر ہوئے مفضلہ محضوف محضوف کیا یا یا ہیہ کیلئے یا یا مفہول ہوا آنی فعل کے لئے یا مفہول مطلق ہوا اومصیل فعل کے لئے جی سمجھ میں آیا تو ہیہ یا مصیل ہا نکالیں تو جملہ اسمیا بنے گا اور اومصیل یا آنی نکالیں تو جملہ فعل یا بنے گا اور اگر مانا کا ارادہ کیا جائے پھر کیسے جئتو کلی اکرامی کا جئتو فیل با فائل تو ضمیر اس کے اندر مرکو محلن فائل کاف ضمیر منصوب محلن مفول بھی لام جار را شاوہ اکرامی مجرور لفظا مضاف کاف ضمیر مجرور محلن مضاف میں نے آپ کو بتایا تھا جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آجائے کیا ترکیف کریں گے مضاف مضاف اکرام مستر ہے اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر متصل آگئے تو مضاف 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 ملکار مضاف مضاف ملکار مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوا جئتو فیل کے ساتھ شاوہ جئتو فیل اپنے فائل مفول بھی اور مفول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی کرتے جائی آگے نحو مرکو لفظا مضاف لا يؤخر الاجل لیلہ لا يؤخر الاجل مراد اللفظ ہو کر مجرور تقدیران مضاف مضاف مل کر یہ خبر ہوئی کس مفتدہ کے لئے مثالو مثالو ہا کے لئے یا ہیا کے لئے یا مقول بھی ہوا آنی کے لئے یا مقول مطلق ہوا امت سیلو کے لئے اور اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر لام جارا لفظ اللہ مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقسیمو فیل محضوب کے ساتھ اقسیمو فیل انا ضمیر مرکو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فائلیہ انشائیہ ہو کر جی ہو کر قسم لا یعقی لا یعقی لا یعقی لا یعقی جی فیل مجھول آگیا الاجالو پھر اس کے لئے کیا بنے گا مؤخر نہیں کیا جائے گا اجلو کس کو موت کو اجلو موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا جی تو الاجالو مرکو لفظان اس کا نائی فائل فیل اپنے نائی فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم جی جواب قسم جواب قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہوا جی آگے نحو مرکو لفظان مضاف لذیم شرع لشقاوتی مراد اللفظ مجرور تقدیران مضاف ان الاج مضافر مضافر مل کر خبر ہوئے مثال و حاکر جی اگر معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر کیا ترکیب ہوگی لذیم فیل شاوہ ہوا ضمیر مرکو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو راجع ہے غائب کو سمجھ میں آیا بھئی یہ عبارت چونکہ مثالیں چل رہی ہیں اس سے غائب کو لٹا رہے ہیں اگر مسلسل عبارت ہوتی تو پھر کسی مرجع کو جہاں سے مثال لی گئی ہے وہاں اس کا مرجع موجود ہوگا سمجھ میں آیا تو یہاں بطور مثال کے ذکر کیا اس کو ورنہ عام کتاب کی عبارت جب چل رہی ہو وہاں مرجع وغیرہ آئے زمیر آئے غائب کی تو آپ کو کیا تلاش کرنا ہے اس کا مرجع تلاش کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی مثال ذکر کی جاتی جس میں چلیے تو غائب کی لئے چھیک ہے بے لازمہ شرع لشاقاوت لازمہ فیل ہوا زمیر مرفوع محلن اس کے اندر فائل جو راجع ہے غائب کو اشار رہ منصوب لفظاں مفہول بھی لام جار رہ اشاقاوتی مجرور لفظاں شاہ و جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کسے لازمہ فیل کے ساتھ لازمہ فیل اپنے فائل مفول بھی اور مفول بھی اور مفول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ غبری اللازمہ شرع وہ لازم ہوا شرع کے ساتھ شرع کے ساتھ وہ کیا ہو وہ شخص شرع کے ساتھ لازم ہوا لشاقاوتی کسے لئے بدبختی کے لئے یعنی اس شرع کے ساتھ لازم ہونے کی وجہ سے اس کو بدبختی حاصل ہوئی بدبختی حاصل ہوئی سمجھ میں آیا بھئی یہ للمعاقبتی لام معاقبت وہ ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ اس کا مدخول اس فیل کے بعد حاصل ہوا لام معاقبت ایک لام تعلیل ہے جو علت بتلاتا ہے یہ لام تعلیل نہیں ہے مولانا یہ کس معاقبت کا معنی انجام انجام بتلا رہا ہے کہ ما قبل والا فیل کیا تو یہ انجام ہوا لازم ہوا وہ کس چیز کے ساتھ شرع کے ساتھ لازم ہوا تو کیا آئی بدبختی آئی یہ محفوم ہے اس کا سمجھ میں آیا تو وہ لازم ہوا شرع کے ساتھ بدبختی کے لئے تو یہ لام معاقبت بس ہے یعنی لزوم شرع کے بعد کیا حاصل ہوئی شقاوت حاصل اور ایک لام تعلیل وہ پہلے گزر چکا ہے جسو کا لِقرامی کا بھئی سمجھ میں آیا میں آیا تیرا اکرام کرنے کے لئے یہاں اکرام ذہن میں مقدم ہے اگرچہ خارج میں مؤخر ہوگا بھئی سمجھ میں آیا تو یہ علت ہے علت ہے بھئی معنی بھی سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ معنی تو ہم چھوڑتے ہی جا رہے ہیں معنی بھی تو وہ یاد کروایا کر اور وہ معنی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو پھر بات سمجھ میں بھی آئے گی تو اللہ ماتا ہے مولانا اختصاص کے لئے اختصاص کا ایک معنی تو وہ خاص ہونا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا بعض علماء اس کا یہ معنی کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں خاص ہونا یہ اختصاص کا معنی ارتباط ہے مطلب درمیان میں ہو تعلق ہو ارتباط ہو تو جل کس کو کہتے ہیں بھئی زین کو نہیں کہتے بھئی زین کو نہیں کہتے یہ گھوڑے کے اوپر زین سے پہلے ایک کپڑا وغیرہ ڈالا جاتا ہے جانور کو سمجھ میں آیا اوپر ان پر ایک کپڑا باندھا جاتا ہے وہ یا اس زین کے علاوہ ویسے بھی باندھتے ہیں کپڑا اس کو کہتے ہیں بھئی جھول جھول کہتے ہیں اس کو بھئی جھول لیل جھول کس کے لیے ہے گھوڑے کے لیے اب وہ خاص والا معنی کر لو چاہے وہ جھول خاص ہے کس کے ساتھ گھوڑے کے لیے گھوڑے کے لیے خاص ہے یا مطلق ارتباط کے لیے بس جھول کس کے لیے ہے گھوڑے کے لیے ہے بس والی زیادتی اور کبھی لام کس لیے آتا ہے زیادت کے لیے زائد ہوتا ہے کلام کے اندر بھئی یہ حرف زائد کیوں لے لائے جاتا ہے کلام کے اندر تاقید کا فائدہ دیتا ہے نیز کلام میں کیا پیدا کرتا ہے حسن پیدا کرتا ہے نیز اور کیا فائدہ اس کا وزن یہ وزن کی درستگی تو یہ بلکل بھی بیکار نہیں ہوتا بھئی اس کی وجہ سے عبارت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے ہاں کہاں زائد لانا ہے کہاں زائد نہیں لانا تو وہ جگہیں آپ نے پڑھیں گی کچھ سمائی ہیں کچھ قیاسی ہیں ردیف ردیف مولانا ردیف کہتے ہیں سواری پر پیچھے سوار ہونے والا آپ سواری پر سوار ہیں ساتھ پیچھے کوئی اور بھی بیٹھا ہے تو اس کو ردیف کہیں گے ردیف کہیں گے تو ردیف لکم یہ لان زائد ہے ردیف آپ تمہارے پیچھے سوار ہوا ولی تعلیل کبھی علام کس لی آتا ہے کسی جیس کی علت بیان کرنے کے لئے میں آیا تیرے پاس کس لیے تیرے اکرام کے لیے آیا سمجھ میں آیا تیرے اکرام کے لیے وَلِلْقَسَم کبھی قسم کے لیے آتا ہے جیسے لِلَّهِ لَا يُعَخَّرُ الْعَجَلْ بَيْ یہ لام قسمی جار رہا ہے جار رہا قسمی لیکن یاد رکھو یہ عام قسم کے لیے نہیں آتا بلکہ امور عظیمہ کے لیے آئے گا کس کے لیے کوئی بڑی بات ہو اس پر قسم ہو تو پھر لام آئے گا ویسے نہیں وَلِلْمُعَقَبَتِ اور کبھی لام کس لیے آتا ہے مُعَقَبَت کے لیے مُعَقَبَت کا کیا معنی میں نے بتلایا کہ لام کا مدخول ماقبل فیل کے بعد اس کا حصول ہوا ہے یہ بتلاتا ہے وَمِن وَهِيَ لِبْتِدَعِ الْغَایَتِ جی آگے کون سرے گا ترکی چلو بچی وَهِ جی وَهِ عاتفا مِن مَرْفُ مَحَلًا مُبْتَدَ اچھا بھئی ایک اعتراض ہے یہاں بڑا ابھی تک آپ لوگوں نے کیا بھئی مین تو حرف ہے مین کیا ہے اور آپ نے پڑھا ہے حرف نمسند بنتا ہے اور نمسند الے بنتا ہے یہاں تو یہ مبتدہ بن رہا ہے مسند الے بن رہا ہے آلہ جز بن رہا ہے کلام کا آپ نے کیا پڑھا ہے حروف نمسند بنتے ہیں اور نمسند الے پھر یہاں تو یہ مبتدہ بن رہا ہے مسند الے بن رہا ہے جی آمین لفظ مین مراد ہے یہ حرف ہونے کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا بلکہ یہ تو عالم ہے اس وقت وہ جو عبارتوں میں آمین پڑھتے ہیں اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا مین اس کا نام ہی کیا رکھ دیا مین رکھ دیا تو یہ عالم کی طرح ہے تو حاذ اللہ لفظ مراد ہے حاذ اللفظ کی تعویل میں سمجھ میں آیا اس لئے تو یہ آگے وہ آ رہا ہے ورنہ تو آگے وہ مین حرف ہو تو وہ تو کس پہ داخل ہوتا اسمہ کا اس کے بات اور اس کا معنی کیا یہاں معنی بھی اس کا نہیں کریں گے مین ہیال ابتدائی غیتی مین کسی لئے ہے ابتدائی غیت تو معنی بھی دیکھو اس کا نہیں کیا بھئی مین مرخو محلن مفتدہ وہو زائدہ سمجھ میں آئے یہ مفتدہ خبر کے درمیان آ رہا ہے تو یہ بہو زائدہ ہوگا بھئی یہ پھر آگے مفتدہ آ رہا ہے خبر بھی کیا ہوتی جملہ ہوا کرتی مفتدہ آئے گا اور آگے خبر بھی کیا ہوگی جملہ ہوگی تو وہاں وہ جملہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے تو پھر دوبارہ مفتدہ آئے گا تو اس کے پہلے کو کیا کہو مفتدہ آئے آئے ثانی کو کیا کہو مفتدہ آئے جی تو مین مرکو محلن مفتدہ آئے آئے ووزائدہ ہیا مرکو محلن مفتدہ ثانی کس کو راجے ہے مین کو راجے ہے شعبہ یہ وہ آئد ہے جو اگلے جملے کو ربط دے گا مین کے ساتھ مجرور لفظان آگے ہاں مجرور لفظان مضاف میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد معرفہ ہے تو مضاف مضاف لے بنانا ہے ابتداء نکرہ ہے اور الغای معرفہ ہے تو کیا بنائیں گے مضاف 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 اللہ جی اقتدائی مجرور لفظا مضاف الغایت مجرور لفظا مضاف اللہ مضاف مضاف اللہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر معتوف نعلي شعب خوب وعاطفہ لام جارہ التبعیدی مجرور لفظا شابت جار مجرور مل کر ماتوف اول وعاطفہ لام جارہ التبعینی مجرور لفظا جار مجرور مل کر ماتوف اول وعاطفہ لام جارہ الزیادتی مجرور لفظا جار مجرور مل کر ماتوف اول آگے بھی آرہا بس بھئی جاڑی کی رکھتار زیادہ تیر بزیر ماتوف اولا ہے اپنے ماتوف اولا ہے اپنے ماتوف اولا ہے یہ مطالق ہوا ہے کون تھا لب تدائل غایتی وہ اپنے تمام ماتوف اولا ہے یہ مطالق ہوا ہے ثابتت ان کے ساتھ بھئی شاہ باش ثابتت ان سیغہ اس میں فائل یا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل ثابتت ان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر کس کے لئے ہیا کے لئے آپ نے کوئی ربط دیا نہیں کیسے آپ شب جملہ کو جوڑ رہے ہیں مقتداء کے ساتھ ہاں وہ راجے کیا کر ثابتت ان کے اندر ہیا ضمیر جو کس کو راجے ہے مقتداء ثانی کو شب جملہ ہو کر یہ اس کے لئے خبر مقتداء مقتداء ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کر مقتداء ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر ہیا ہو کر یہ اب خبر ہوئی کس کے لئے مقتداء اول کے لئے تو دیکھو پورا جملہ خبر ہوئی من کے لئے تو اب آئیت چاہیے تھا اور وہ آئیت کیا ہے ہیا ہے کوتیا ہے ہیا مقتداء ثانی جو ہے شاوہ مقتداء اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر ہوا سمجھیں تو عبارت در اصل یوں ہی وَمِنْ وَحِيَ لِبْتِدَاءِ لِلْغَایَتِ وَلِلْتَبْعِيذِ وَلِلْتَبْعِينِ وَلِلْزْزِعَادَتِ درمیان میں ہر ایک کی مثالیں ہیں جملہ معترضہ کے طور پر آگے کون کرے گا بھئی چلیئے نحو مرفو لفظا مضاف شاوہ شرط من البفرت الى القوفت مراد اللف مجرور تقدیرا مضاف 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 محضوب مضاف مضاف یا ہیہ کی یا یا آنی فیل کے لیے نحوہ منصوب ہوگا مخول بھی یا یا امت سیلو کے لیے یہ کیا ہوگا مخول ہے مطلق ہوگا شاوچ اور اگر معنی کا ارادہ ہو پھر کیا ترکیب کریں گے سر تو فیل با فائل تو ونزمیر مرکو محلن اس کا فائل مین جارا الباسوراتی مجرور لفظن الباسوراتی یا الباسوراتا پڑھیں گے بھئی جے بھئی یہ غیر منصرف نہیں دو اسباب ہیں بھئی ایک تانیس ہے ایک عالمیت ہے دو آ چکے ہیں اس میں جے شاوال علیف الامدہ سے معلوم ہوا بڑے نحوی بیتے ہیں چلیو شاوال جار مجرور مل کر مطالق ہوئے فیل کے ساتھ جی الہ جارا الکوفتی مجرور لفظن جار مجرور مل کر یہ بھی مطالق ہوئے فیل کے ساتھ سیر تو فیل اپنے فائل اور مطالقین سے مل کر جملہ فیل کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا تو سیر تو میں چلا باسورات سے کوپا کی طرح یہ مثال نحویوں میں بڑی مشہور ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے؟ سیر تو حضر شیخ رماللہ کی بہجیز تحقیقات ہوتی ہیں انہوں نے وجہ لکھی کہ کیوں یہ مشہور ہوا نحویوں کے درمیان یہ جملہ یہ کیوں نہیں کہا؟ سیر تو من القوفة إلى البسرہ قوفہ سے میں بسرہ کی طرف گیا بلکہ یہ کہا گیا بسرہ سے کدھر کو گیا؟ قوفہ کی طرف گیا سمجھ میں آیا ہے؟ تو بڑی وجوہات لکھیں دس پندرہ وجوہات انہوں نے لکھیں ایک وجہ ان میں یہ تھی کیونکہ قوفہ وطن تھا ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس لئے یہ نہیں کہا گیا کہ صرف من القوفة إلى البسرہ بلکہ کیا کہا گیا؟ من البسرہ إلى قوفہ کی طرف گیا سمجھ میں آیا ہے؟ جی چلیے باقی تفصیل دیکھنی ہے تمہارا نا بغیت القامل میں دیکھئے حاصل محصول کی جو شرح حضر شیخ نے لکھی اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی جی بھئی اپنے کتابوں میں عبارت میں کوشش کیا کرو یہاں آپ مسائل دیکھتے ہیں ترقیب دیکھتے ہیں اس کے مطابق کسی کتاب کے عبارت حل کرنے کی کوشش کیا کرو اعراب ایک ایک قسم پر کیا اعراب پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے کس سے آپ کی مشک ہوگی بھئی شیئر علیہ مولانا برسر حال افر مرام اللہ حال افر مرام